جن لوگوں کو پراتھے بنانا بہت مشکل لگتے ہیں آج ان کے لیے بہت آسان ہونے والی ہے یہ ریسپی کیونکہ اب آپ کو نہ بار بار پیڑا بنانے کا جھنجٹ کرنا ہے نہ ہی روٹی بیلنے کا بہت ایزی طریقے سے ہم بنائیں گے فروزن پراتھے جو آپ ایک مہینے تک سٹور کر پائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے آپ کو تین کپ میدہ چاہیے ہوگا اور تین کپ میدے میں آپ نے لینا ہے نمک آدھا کھانے کا چمچ یا حضب ضرورت لے لیجئے گا جتنا نمک کھانا آپ پسند کرتے ہو اور اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو نمک کو وائٹ کر دیجئے آئل ڈالیں گے اس میں تین کھانے کے چمچ اور اس کو ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو گونہ ہے اور گونہ اس طریقے سے ہے کہ اس کی جو دور ہے بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہون چاہیے جس طریقے سے آپ نارمل آٹا گھر میں گونتے ہیں بلکل اسی طرح کا آٹا گوننا ہے آپ نے اور یہ فروزن پراتھے آپ کے لیے بہت آسانی کر دیں گے سہری میں کیونکہ سہری میں اکثر اٹھنے میں جب دیر ہو جاتی ہے تو ہمیں فٹا فٹ سہری ریڈی کرنی ہوتی ہے تو یہ فروزن پراتھے آپ نے نکال لیں اور پانچ منٹ میں ان کو پکا لینا ہے بہت جلدی جھٹ پٹ بن جائیں گے تو پورا رمضان آپ کا بہت آرام سے گزر جائے گا تو اس طریقے سے دیکھیں میں اس کو صحیح سے آٹے کو گون دیتی ہوں اور اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً دس منٹ بس میں رہوان رہی ہیں دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں تو آٹا جو ہے ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے پراتھے بنانے کے لیے تو اس کو آپ نے ایک بورٹ پر نکال لینا ہے اور پہلے اس پر ڈسٹ کر لی جیگا میدے کی تاکہ یہ چپکے نہیں تو اس پر نکال لیتے ہیں اور اس کو نکال لنے کے بعد آپ نے اس کو اس طریقے سے دیکھیں سمیٹنا ہے ایک بار اور سمیٹنے کے بعد ہم اس کو بیلیں گے اور بار بار آپ جو پراتھے بناتے ہیں تو بار بار آپ کو الگ الگ پیڑا بیل کے اور اس میں گھی لگا کے اور اس کو پراتھا بنانا ہوتا ہے تو آج یہ جنجٹ بالکل ختم ہو جائے گا آپ کو میں اتنا سان طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے ایک ہی بار روٹی بیل کر اور پراتھے سارے ریڈی کرنے ہیں تو ابھی آپ ایک روٹی بیل لیجئے جتنی بڑی یہ روٹی بیل جا رہی ہے تنی بڑی آپ نے بیل لینی ہے اس کو تو دسٹ کر کر کے میں دیکھی اور اس کو بیلتے جائیں تو اس طریقے سے دیکھیں میں دسٹ کرتی جا رہی ہوں اور اس کو ہم ایک بک سائز میں بیل لیں گے تو دیکھیں روٹی ہماری بڑی سی بیل چکی ہے اس طرح سے اور اب آپ نے لینا ہے ایک پیالی میں آئل تو یہاں پر میرے پاس دو کھانے کی چمچ آئل ہے تو اس کے اندر میں آدھا کھانے کا چمچ مہدہ شامل کروں گی اور اس کو اس طریقے سے میکس کر لیں گے تھوڑا سا لیکوٹ فارم میں یہ آپ کا بیٹر ریڈی ہو جائے گا اس طریقے سے دیکھیں تو یہ ریڈی ہو گیا اب آپ نے اس کے اوپر اس کو اچھی طریقے سے سپریٹ کرنا ہے پورے پر سپریٹ کر دیجئے اور سپریٹ کرنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس طریقے سے اس کو پھیلا دینا ہے پورے پر لگنا چاہیے اب آٹے کی اپنے یا میدے کی ڈسٹ کر لیجئے اور اس کو اب ہم سمیٹیں گے دیکھیں کس طریقے سے میں اس کو کر رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے تو یہ ایک جیسے ہم پف پیسٹری کے لیے ڈف ریڈی کرتے ہیں اس طریقے سے یہ طریقہ ہے بہت ایزی طریقہ ہے تو یہ دیکھیں آپ نے پہلے ایک سائٹ سے فولڈ کرنا ہے پھر دوسرے سائٹ سے پھر اس طرف سے فولڈ کر دیجئے پھر دوسری طرف سے بھی اسی طرح فولڈ کیجئے پھر سینٹر سے دونوں کو ملا دیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ تک ریسٹ دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے بیلیں گے تو چلیے اس کو ایک بار پھر سے بیل لیتے ہیں تو آپ نے میدے کی ڈسٹ کرنی ہے اور اس کو ایک بار پھر سے بیل لینا ہے اور اس کو اتنا بیلیں گے جتنا یہ بیل سکے یعنی کہ بڑا سا آپ نے اس کو بیلنا ہے روٹی کو تو اس کو میں یہاں پر بیل رہی ہوں تو آپ لوگوں سے یہاں میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کو نوٹیفکیشن پر کیجئے تاکہ میری اچھی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے پودی روٹی جو ہے وہ اچھی طرح سے بیل لی ہے اب آپ نے جو پہلے بیٹر ریڈی کیا تھا آئل اور میدے کا وہ اس کے اوپر دوبارہ سے ڈال دیجئے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو پھیلا دیجئے اچھی طرح سے سپریڈ کر دیں اس کے بعد پھر سے میدے کی جسٹ کیجئے اور میدے کی جسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پیسز میں کٹ کر لینا ہے تو اس طرح سے میں تھوڑے سے بڑے سائز کے پیسز کٹ کروں گی آپ کی پرفیکٹ پیڑے بنیں گے اس میں سے سارے پیسزوں کو کٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں چھ پیڑے اس میں سے ریڈی کرنے والی ہوں اس طرح سے تو دیکھیں اب آپ نے سمپلی اس کو رول کرنا ہے رول کرنا بہت ایزی ہے بلکل اس طرح سے آپ اس کو رول کرتے جائیں گے تو آپ کا بہت ہی زبردستا پیڑہ بن جائے گا تو اگر آپ کو اور بھی زیادہ موٹا پراتھا کانا ہے تو دو جو اس کے پیسز ہیں ان کو آپس میں رول کر لیجئے گا ریڈی کر لیے ہیں پیڑے تو اب اس کو آپ نے اس طرح سے پریس کرنا ہے اور اس کا ہم پراتھا بناتے ہیں تو اس کو ایک بار پھر سے رولنگ پن کی مدد سے بیل لیں گے اور درمیانے سائز کا میں یہاں پر پراتھا بناوں گی بہت بڑے سائز کے پراتھے میں نہیں ریڈی کرنے والی ہوں کیونکہ پراتھا ہمیشہ درمیانے سائز کا ہی ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کرنے کے بعد ہم اس کو فروزن پراتھے بنا رہے ہیں تو آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا پکا کے بھی فریز کر سکتے ہیں لیکن بغیر پکائے بھی آپ اس کو فریز کریں گے تو یہ خراب ہونے والے نہیں ہیں تو آپ نے ایک پلاسٹک شیٹ لینی ہے اور اس کے اوپر پراتھے کو رکھ دینا ہے اس طرح سے دیکھیں نیچے پلاسٹک شیٹ رکھئے اس کے اوپر پراتھا رکھئے پھر سے پلاسٹک شیٹ رکھئے تو گھر میں جو نارمل آپ کے پلاسٹک شیٹ آتی ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی سپیشلی آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی کے پیسز کٹ کر کے آپ رکھتے جائیں ایک ایک شیٹ رکھئے ایک ایک پراتھا رکھئے اور اسی طرح سے سارے پراتھے ہم رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ایکسٹرا شیٹ ہے اس کو تھوڑا سا فولٹ کریں گے اور ایک بڑی پلاسٹک بیگ میں ہم اس کو ڈال دیں گے تو زپ لوگ بیگ لے لیجئے یا گھر میں جو آپ کے نارمل بیگ ساتے ہیں پلاسٹک وہ یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس میں ڈال دیجئے اور ڈال کے آپ نے اس کو فولٹ کرنا ہے اور پین اپ کر دیجئے ادھر اسٹیپل لگا دیجئے تو بلکل آپ کے جو پراتھے ہیں وہ ایک مہینے تک کہیں بھی خراب ہونے والے نہیں ہیں اس کو فریز کر لیجئے بلکل صحیح رہیں گے جب نکالیں گے آپ کے فٹا فٹ ریڈی ہو جائیں گے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بغیر پکائے ان کو فریز کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دوا لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے ہیٹ اپ نہیں کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ نے پراتھا ڈال دینا ہے اور پراتھے کو ڈال کے آپ نے صرف تیس سیکنڈ تک اس کو پکانا ہے جب ایک طرف سے اس پر ہلکا سا آپ کو لگے کہ یہ پکنا شروع ہو گیا ہے تو آپ نے پلٹ دینا ہے اس طریقے سے تو بس یہ ریڈی اس کو اتار لیں اور اس کو آپ نے فریز کر لینا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو طریقہ بتائے پلاسٹک شیٹس رکھ رکھ کے لیکن ابھی میں آپ کو یہ پکا کے دکھا رہی ہوں مکمل پراتھا کس طریقے کا بنے گا تو آپ نے جب اس کے ایک طرف سے تھوڑا سا ایک کک ہو جائے تو دوسری طرف اس کے گھی لگانا ہے گھی آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اصلی گھی لگا لیجئے تو اور زیادہ ہیلدی پراتھے بن جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنے پیارے سے کلر آ گیا ہے اور اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی گھی لگا کے آپ نے اس کو پریس کر کر کے پکا لینا ہے جب تک پیارا سا کلر نہیں آ جاتا دونوں سائٹ سے تو اس ٹائم اس کے اوپر دونوں سائٹ سے بہت پیارا کلر آ چکا ہے تو اس کو اتار لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اور اسی طرح سے پراتھے مزید ریڈی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے مزید دار سے پراتھے بن کے ریڈی ہوئے ہیں اس کو میں توڑ کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس میں کس طرح کے لچھے ریڈی ہوئے ہیں تو یہ لچھے دار مزید دار سا دیکھیں کتنا پراتھا ریڈی ہوا ہے ایک ایک لیر الگ الگ کھل رہی ہے اس کی تو یہ مزید دار سا پراتھا آپ نے سہری میں یا عام دنوں میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے کیسے لگی آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو لائک اور شیئر کیجئے گا ملوں گی نیکس سٹوڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ